تو آپ بتائیے ارمان صاحب کہ کیا اس میں حقیقت ہے اب یہ ان سے پوچھئے کیسے ہم نے کیسے تنگ کیا ہے کیونکہ بتائیں گے تب ہی تو پتہ لگا کیونکہ کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں میں نے جیسے کہا انڈیا میں کہ ہندو نے تنگ کیا ہے تو یہ تبیر کرتا ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ اچھا ایک ارمان ایچ آر شیخ تھا اندیرے میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آرہا ہے آپ بتائیں کہ کچھ میں بات کریں گے ہاں ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان کرتے ہیں ہلو ایم آ آڈیبل یس یس بھولی بھولی ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں مسلمان پریشان کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ مسلمان بھی بولتے ہیں کہ مسلمان بھی پریشان کر رہے ہیں اور ہندو بھی پریشان کر رہے ہیں تو یہ جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں تو جب تک وہ کتاب پڑھیں گے نہیں تب تک پریشان ہوتے رہیں گے ایک دوسرے سے اور آپس میں گھر پہ بھی تو بیٹر ہے ہم سب کتابیں پڑھیں اور پریشانے سے نجات پائیں شکران تو کیا پڑھنا چاہیے ارمان صاحب میں تو بہ رہا ہوں یہ جو گیتہ ہے قرآن ہے وید ہے یہ سب کو اسکول کالجز میں کمپلسری کرنا چاہیے جیسے میں نے اپنی کمپنی میں کمپلسری کیا ہوں میری کمپنی میں میں نے کمپلسری کیا ہوں کہ جس کو جو گ تو دور ہے پہلے انٹرنشپ کے لیے بھی اگر آنا ہو تو آپ کو کم سے کم دو چپٹر گیتہ کے دو چپٹر قرآن کے آپ کو آنی چاہیے پاس آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد لوگوں کو شکران تو یہ آپ مسلم ہیں اور آپ نے گیتہ کو بھی کمپلسری کیا ہوا ہے قرآن کو بھی تو کیا وجہ ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اوکے تو میں کمپلسن رکھا ہوں اس کے لیے جو لوگ اپنے دھرم کے بک پڑھنا چاہتے ہیں میں یہ کمپلسری نہیں کیا ہوں کہ آپ دوسرے کے دھرم کی بک پڑھو میں نے کمپلسری یہ کیا ہوں کہ آپ اپنی دھرم کی بک پڑھ کے آؤ اور کمپلسری کرنے کی وجہ سر یہ ہے کہ آپ جب اسٹیٹکس دیکھیں گے بھارت کا اسٹیٹکس تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو گریجویٹس ہیں جو گریجویٹس کر کے آئے ہیں مطلب پلس ٹو کے بعد تین سال کا کورس چاہ سال کا کورس کر کے جو آئے ہیں سٹیڈنٹس ان کو جوب نہیں مل رہی ہے آپ نے شاید یہ خبر بھی سنا ہوگا ان کو جوب نہیں ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمپلوائیبیلیٹی نہیں ہے مطلب ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پاور نہیں ہے کہ مجھے جوب کیوں نہیں مل رہی ہے حالانکہ جوب ہے پہلے سے بٹ ان کو نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سوچ پائیں انسان سوچ نہیں پا رہے تو میں نے observe کیا ہوں کہ یہ کتابیں سوچنے کے لئے مجبور کرتے ہیں انسان کو یہ جو دھارمی کتاب ہیں انسان کو سوچنے کے لئے مجبور کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں انسان سوچ والا آئے میرے پاس اور ہماری ٹیم سوچ والوں کی ٹیم رہے بس اندہ دون کوئی بھی گیم نہ کھیلے that's all یہ کمپنی کہاں پہ آپ انڈیا میں ہے نوی مومبائی میں آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں سائلین مور سائبر سیکیوریٹی نوی مومبائی میں